اکسابہ چناب میں ہریانہ میں کانگریس کو شاندار سفلتا ملی ہے 2019 کے چناب میں ایک بھی سیٹ نان جیتنے والی کانگریس نے اس بار پانچ سیٹیں حاصل کی ہیں ہریانہ میں بی جے پی کے کئی دگہ چناب ہارے ہیں ہریانہ کے نتیجے جس طرح پر کانگریس کے لیے اتصاہ جگانے والے ہیں اسی طرح پر پور مکہمتری بھوپیندر ہڈا کے لیے بھی میت پوڑ رہے ہیں یہ خاص رپورٹ دیکھیں لوگ سوچناب میں کانگریس نے ہریانہ میں اپنی گراف کو بڑھایا ہے 2019 میں کانگریس کو دس سیٹوں میں ایک سیٹ بھی حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن اس بار کانگریس نے پانچ سیٹوں پر جیت حاصل کی کانگریس نے جن سیٹوں پر جیت حاصل کی ہیں ان میں امبالہ سرسار روح تک ہسار سونیپت کے سیٹ شامل ہے 2019 میں بی جی پی نے راجے کی سبھی سیٹیں جیتی تھی کانگریس روح تک کس سیٹ بھی نہیں بجا سکی تھی جبکہ اس سیٹ کے لیے پورو مکھے منتر لپیندر ہڈا نے اپنے بیٹھے دیپیندر ہڈا کو جیتانے کے لیے پوری طاقت لگا دی تھی لیکن اس بار کانگریس نے سیٹ پر بڑی ویجوے حاصل کی دیپیندر ہڈا نے بڑی انتر سے بی جی پی پرتیاشی ڈاکٹر عوینت کمار کو بڑی امتوں سے ہرائیا کانگریس ریتا اور راجے پوروات تک شیلچہ نے سیرسہ سیٹ پر بی جی پی کو اشوک تور کو ہرائیا اشوک تور پہلے کانگریس میں ہی تھے پاپنے بھے آف میں شامل ہوئے لیکن چنانو سے ٹھیک پہلے بی جی پی میں شامل ہو گئے تھے شیلچہ پہلے امبالک کی سیٹ پر چنانو لڑنا چاہتی تھی لیکن بھپیندر گھرڈا نے انہیں سیرسہ سے چنانو لڑنے کی صلاحہ دی یہ داو ٹھیک بھی رہا شیلچہ نے یہ شاندار سپلتہ حاصل کیا اور سونیپت کے سیٹ پر ست پال پرمہچاری نے بی جی پی کے مہنلال کو پراجت کیا جبکہ ہسار سیٹ کی بات کرے تو ہسار کی سیٹ کانگریس جی پرکاش نے جیتی بی جی پی نے جن پانچ سیٹوں کو جیتا ان میں کو رشیتر کرنال، بھیوانی، مہندگرد، گرگاو اور پردباد شامل ہیں پردباد میں بی جی پی کی پرتیاشری کرشتر پال گوچہ نے کانگریس کے مہند پرتاب کو پراجت کیا کرنال میں پورو مکہ منتری مانوہ لال نے کانگریس پرتیاشری دیویانشی بودھی راجہ کو پراجت کیا بیوانی مہندگرد کی سیٹ چوتری درمویر سنگھ نے کانگریس پرتیاشری دانسنگ کو پراجت کر کے جیتی گرگراو میں بی جی پی کی راو اندچیت سنگھ نے راج پپ پر گھرایا چنان سے پہلے ہریانہ کی سیاست میں کافی اتھر پتل ہوئی ہے بی جی پی نے منہو لال کھٹر کو ہٹا کر نائب سینی کو سی ایم بنایا تو ہریانہ کی سیاست میں جاتی ہے سمکرنوں کا بھی اپنا پربھاو رہا ہریانہ میں جاتی ہے آدھار پر بھی سمکرن بٹھائی جاتے ہیں جس کے چلتے جات پنام گیت جات کے بھی ساتھ بھی بچھی بی جی پی اور کانگریس نے جاتی ہے سمکرنوں کو ساتھتی ہوئے سیٹوں پر پرتیاشری کا چین کیا کانگریس میں گھڑباسی کو لے کر کافی چرچا تھی لیکن سمیں کے ساتھ سبھی دھڑوں کو ساتھ لیا کیا چنانوں میں چکٹ باٹنے میں بھوپند ہودا کو ہی مہت میں ملا سیلچا کو چھوڑ کر باقی سبھی پرتیاشری بھوپند سنگھ ہودا کے کھیمے میں ہی تھے اب جبکہ کانگریس نے پانس سیٹے جیتی ہے تب اس کا کافی شریعہ ہودا کو ہی جا رہا ہے ہریانا میں چناؤں سے چھیک پہلے دشن چوٹالا کے جی جی پی بھی بی جی پی سے الگ ہو گئی تھی اس کا سرکار پر تو کوئی اصن نہیں پڑا لیکن بعد میں کچھ نردلیوں نے بھی بی جی پی سرکار سے دوری بنائی بی جی پی کو امیت تھی کہ پاچی اپنا پورا پردشن دھوہائی کی لیکن کئی سمکرنوں کے چلتے نتیجے اس کے بھیپریت رہے اس بھی کسان آندونن کے بعد سے اوپری ناراض کی پہلوانوں کے آکروش دوسری کچھ پہلو سیاسی مہون کو پربھاویت کرتے رہے بی جی پی کے لیے راچے میں چناؤں سے نتیجی نراشا جنک رہے ہیں ہریانا میں بی جی پی کو پانچ سیٹوں کا نکچان ہوا جلدھی ہریانا میں ویدھان سبھا کی چناؤں ہونے اور ہریانا میں چوٹالا پریوار کی حصار میں بھی داؤں آزمار رہا تھا یہاں بی جی پی کے ٹکیٹ پر انجی چوٹالا کو پراجت چھیلنی پڑی راچے میں لوگ سبھا کی ایلڑائی چار کونڈوں پر لڑی گئی اس شیط نتیجے کاؤںگریس کی پکش میں رہے بیرو ریپورٹ نیٹورک 10